کہاں پر ہمیں نورتھ کوریا کی آمی کو دکھایا جاتا ہے جو ایولین سالٹ نام کی ایک لڑکی کو ٹورچر کر رہی ہوتی ہے دراصل نورتھ کوریا کی آمی کا ماننا ہے کہ یہ ایک امریکی جاسوس ہے جبکہ ایولین کہتی ہے کہ وہ جاسوس نہیں بلکہ ایک بزنس وومن ہے پھر اس کی بات پر یقین نہیں کیا جاتا اس دنوں کے بعد یہاں پر سی آئی کا ایک دوسرا میمبر آتا ہے جس کا نام ٹیڈ ہے ٹیڈ ایولین سے بات کرتا ہے اور ان دونوں کی باتوں سے بتا چلتا ہے کہ ایولین سچ میں ایک جاسوس ہے اور نورتھ کوریا اور یو ایس کے بیچ میں ایک ڈیل ہوئی ہے جس کے مطابق یہ قیدیوں کو ایکسچینج کریں گے ایولین ٹیڈ سے کہتی ہے کہ گورنمنٹ نے ایسا کیوں کیا یہ رولز کے خلاف ہے تب ہی ٹیڈ کہتا ہے کہ سامنے دیکھو اور جب وہ سامنے دیکھتی ہے تو وہاں پر اس کا بوائی فرینڈ ہوتا ہے جو اس سے بہت پیار کرتا ہے دراصل جب اس سے پتا چلا کہ ایولین نورتھ کوریا میں پکڑی گئی ہے تو اس نے اس بات کی بہت پبلسٹی کی جس کے بعد گورنمنٹ کو نورتھ کوریا کی گورنمنٹ سے سمجھوتا کرنا پڑا اس بات کو دو سال بھی جاتے ہیں ایولین اپنے بوائی فرینڈ مائک سے اب شادی کر چکی ہے اس کی زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے آفیس میں جب وہ اپنے دوست ٹیڈ کے ساتھ ہوتی ہے تو انہیں بتایا چاہتا ہے کہ ایک رشین جاسوس کو پکڑا گیا ہے اور اب ایولین کو اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے ایولین اس رشین جاسوس کے پاس جاتی ہے جہاں رشین جاسوس ایولین کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں وہ بتاتا ہے کہ رشیا میں بہت سالوں سے بچوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے انہیں رشیا کی نئے بلکہ امریکہ کی بھاہشہ سکھائی جاتی ہیں ان کا کلچر سکھائی جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے انہیں امریکہ بھیج کر جاسوسی کروائی جا سکی آج سے کئی سال پہلے ایک امریکن کپل رشیہ گھوم نکلے آئے تھا ایکسیڈنٹ پہ اس کپل کی مرتی ہو گئی لیکن ان کی جو بیٹی تھی اسے ایک رشن لڑکی سے بدل دیا گیا جو اس وقت بھی امریکہ میں ہے اور آنے والے وقت میں جب رشیہ کے پریزیڈنٹ امریکہ آئیں گے تو وہ لڑکی جسے کئی سال پہلے بدل کر امریکہ بھیج دیا گیا تھا وہ رشیہ کے پریزیڈنٹ کو مار دے گی جس کا پورا کا پورا الزام امریکہ کے اوپر آئے گا ایولین کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا اور وہ یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی وہ رشن جاسوس کہتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو ایولین کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا لیکن اس رشن جاسوس نے یہ بھی کہا ہوتا ہے کہ تم نے شادی کر کے اچھا نہیں کیا ایک جاسوس کو شادی نہیں کرنی چاہیے اس بات سے ایولین تھوڑا سا گھبرا گئی ہوتی ہے وہیں ہمیں مانیٹر روم میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر سچ اور جھوٹ کو پتہ کرنے کی مشین لگی ہوتی ہے اور ان کے مطابق رشن جاسوس جو بھی کہہ رہا ہے وہ بلکل سچ کہہ رہا ہے اس کے بعد اس جاسوس کو ایلیویٹر سے کہیں لے جایا جا رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہ اپنے شو کے اندر سے نائف نکالتا ہے اور وہاں پر سبھی ایجنٹس کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایولین کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے حزبن کی چاند خطرے میں ہے اسی لئے وہ گھر جانا چاہتی ہے لیکن یہاں پر جو ایجنٹس ہوتے ہیں انہیں یقین ہے کہ رشن جاسوس نے جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ سچ کہا تھا اسی لئے وہ ایولین کو گھر نہیں جانے دیتے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے لیکن ایولین ایک بہت بھی زیادہ چالاک اور ٹرین جاسوس ہے اسی لئے وہ اپنی ٹیم کو چکمہ دے کر یہاں سے نکل جاتی ہے اور جب وہ اپنے گھر اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر اس کا حزبن نہیں ہے دراصل اسے کٹنیپ کر لیا گیا ہے اور ایولین کسی بھی طرح سے اپنے حزبن کو بچانا چاہتی ہے لیکن اب یہاں پر سی آئی اے کی ٹیم یعنی کہ اس کے کولکس بھی آ چکے ہوتے ہیں ایولین کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کسی طرح سے وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتی ہے لیکن تب ہی اس کا دوست ٹیڈ اسے دیکھ لیتا ہے سب کے سب اس کا پیچھا کر دیں اور ایک بریج کے اوپر اسے گھیلیا جاتا ہے لیکن ایولین ایک بار پھر سے چلتے ہوئے ٹرک پر نیچے کود کر اپنی جان بچا کر اس جگہ سے نکل جاتی ہے یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا وہ ایک ہوتیل میں جاتی ہے جہاں پر وہ اپنی آنکھوں کے لینسز اور اپنے داتوں کو نکال دی ہے جس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ سی آئی اے میں بھی اپنا روح بدل کر رہ رہی تھی وہاں پر سینئر سی آئی ایجنٹ کو دکھایا جاتا ہے جو ایولین کے دوست ٹیڈ کو بتاتا ہے کہ سچ میں ایولین کے ماتا پتا بچپن میں رشیہ گئے تھے جہاں پر ان کی ایکسیڈنٹ میں مرتی ہو گئے تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی اصلی ایولین نہیں ہے بلکہ یہ وہ ایولین ہے جسے رشیہ میں بدل دیا گیا تھا اور یہ ایک رشین جاسوس ہے وہی اب امریکہ میں رشیہ کے پریزیڈنٹ پہنچ چکے ہوتے ہیں جو ایک سمارو کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور جہاں پر ایک سمارو رہا ہوتا ہے وہاں پر سینئر ایجنٹ اور ٹیڈ ان کی سرکشہ کے لیے تینات ہوتے ہیں وہی ہمیں ٹنل کے اندر میٹرو ٹرین کو دکھایا جاتا ہے جس میٹرو ٹرین میں ایولین ہے اور ایولین اس میٹرو ٹرین سے نکل کر اس جگہ پہنچ جاتی ہے جس جگہ کے ٹھیک اوپر وہ سمارو چل رہا ہے جہاں پر رشیہ کے پریزیڈنٹ ہے وہ اس جگہ پر بوم لگا کر اس جگہ کو بلاسٹ کر دیتی ہے رشیہ کے پریزیڈنٹ نیچے گر جاتے ہیں اور ان کے سامنے ایولین ہے ایولین ان پر کئی گولیاں چلاتی ہے جس سے وہ وہی پر گر جاتے ہیں اب یہاں پر سینئر ایجنٹ بھی آ جاتا ہے ایولین اس کی طرف گن تان دیتی ہے وہ ایولین سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ہتھیار ڈالنے ہوں گے حالکہ ایولین اسے گولی مار سکتی ہے لیکن ایولین اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے اس کے بعد ایولین کو پکڑ کر یہاں سے لے جائے جاتا ہے وہی ٹیڈ سینئر ایجنٹ کو بتاتا ہے کہ رشن پریزیڈنٹ کی راستے میں مرتی ہو گئے ان کی سانسیں رک چکی ہے سینئر ایجنٹ تیڈ سے کہتا ہے کہ ایولین چاہے تو مجھے گولی مار سکتی تھی پر پتہ نہیں اس نے مجھے گولی کیوں نہیں ماری ایولین کو دکھایا جاتا ہے جو پولیس کی گاری میں ہوتی ہے اور اسے اپنے بچپن کی یاد آتی ہے جب اس کے چہرے کو پوری طرح سے ایک امریکن چہرے میں بدل دیا گیا تھا وہ اپنے دوست کے پاس جاتی ہے جس کے چہرے پر کٹ کا نشان ہوتا ہے جو اسے پوچھتا ہے کہ نتاشا تمہاری چہرے کو کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ میرا نام نتاشا نہیں بلکہ ایولین ہے اور بہت جلدی میں امریکہ جا رہی ہوں اگلی صبح نتاشا کے پاس جس کا نام اب ایولین ہے وہ آدمی آتا ہے جس نے نتاشا کو اور سبھی بچوں کو ٹرین کیا ہے وہ نتاشا سے کہتا ہے کہ تمہارا نام ایولین ہے اب تمہیں یو ایس جا کر رہنا ہوگا اپنی ٹریننگ کو کبھی مت بھولنا جب وقت آئے گا تو ہم تمہیں تمہارے مشن کے بارے میں بتائیں گے کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر ایولین یعنی کی نتاشا گاڑی میں ہوتی ہے وہ پولیس والوں پر حملہ کر دیتی ہے جس سے گاڑی نیچے گر جاتی ہے اور وہ اس جگہ سے بھاگ جاتی ہے وہیں دوسری طرف ہمیں اس رشین جاسوس کو دکھایا جاتا ہے جس نے ایولین کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا جو سیائے سے بھاگ گیا تھا وہ نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں بتائے جا رہا ہوتا ہے کہ رشیا کا جو نیا پریزیڈنٹ ہے وہ امریکہ سے بدلہ لے گا کیونکہ امریکہ کی دھرتی پر رشین پریزیڈنٹ کی موت ہوئی ہے اب ایولین بھی یہاں پہنچ جاتی ہے دراصل بچپن میں جس آدمی نے نتاشا کو یعنی کی ایولین کو ٹریننگ دی تھی اس کے جہرے کو بدلہ تھا وہ یہی رشین جاسوس ہوتا ہے وہ ایولین کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اپنا کام بخو بھی کیا ہے لیکن تم نے ایک گلتی کی ہے ہمارے پلان میں کبھی بھی شادی نہیں تھی لیکن تم نے شادی کی ایولین اسے پوچھتی ہے کہ اب آگی کا پلان کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ جلدی ہمیں امریکہ کے پرمانو ہتھیاروں پر اپنا قبضہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ رشین جاسوس ایک چیمبر کو کھولتا ہے جس کے اندر ایولین کا ہزبنڈ ہوتا ہے حلقی ایولین اسے بچانا چاہتی ہے لیکن یہاں پر بہت سارے رشین گارڈز ہیں ایولین کے اوپر گن تاندی جاتی ہے اور اس چیمبر کے اندر اب پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور ایولین کی آنکھوں کے آگے اس کے ہزبنڈ کی موت ہو جاتی ہے رشین ایجنٹ کہتا ہے کہ ہماری ایولین اب واپس آ چکی ہے اس کے بعد وہ ایولین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہمارا ایک اور ایجنٹ تمہیں ملے گا جو اپنے ساتھ تمہیں یہاں سے لے جائے گا آگے کے کام کو تمہیں اسی کے ساتھ انجام دینا ہوگا آج کے بعد ہم دونوں کبھی نہیں ملیں گے پر ایولین کے مند میں اس کے دل میں اس کے ہزبن کی موت کا گم ہوتا ہے اسی لئے بوٹل سے اس کے سر پر حملہ کر کے رشین ایجنٹ کو مار دیتی ہے ساتھ یہاں پر باقی جتنے بھی رشین گارڈز ہوتے ہیں ان سب کو مار کر یہاں سے اکیلی نکل جاتی ہے اور اس رشین ایجنٹ کے پاس جاتی ہے جس کے پاس اسے پہنچنا تھا وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گال پر ایک کٹ کا نشان ہے وہ پہچان جاتی ہے کہ یہ اس کے بچپن کا دوست ہے جو ایولین کو پہلے سے پہچانتا ہے اور اب آگے کے مشن کو ایولین کو اسی کے ساتھ پورا کرنا ہوگا وہ ایولین کو بتاتا ہے کہ پچھلے تین سالوں سے میں امریکہ کے پریزیڈنٹ کے آفیس میں کام کرتا ہوں اور اب تم میرے ساتھ اس آفیس میں جاؤ گے جہاں پر تمہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کو مارنا ہوگا اور یہ دونوں کے دونوں اب آفیس میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایولین کو دکھایا جاتا ہے جس نے ایک میجر کا روپ دھارن کر رکھا ہوتا ہے یعنی کہ اب وہ ایک میل کے روپ میں ہے اپنے دوست کے ساتھ وہ آفیس کے اندر پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر ان کا مشن سب سے پہلے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو مارنا ہے ساتھ ہی نیوکلئر ویپنز پر اپنا پوری طرح سے قبضہ کرنا ہے ایولین اپنے دوست سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کروگے وہ کہتا ہے کہ وقت آنے پر تمہیں پتا چل جائے گا یہاں پر اب ایولین کا دوست اس کا کالک ٹیڈ بھی پہنچ چکا ہوتا ہے جس کے ساتھ ایجنٹ بھی ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب ایولین کا ساتھ ہی اس کا بچپن کا دوست پریزیڈنٹ کے سامنے آتا ہے تو وہ ان پر گولیاں چلا دیتا ہے پر پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی انہیں بچا کر لفٹ میں لے جاتی ہے ایولین کا ساتھ ہی انہیں مارنے کے لیے اپنے آپ کو بوم سے بلاسٹ کر دیتا ہے تاکہ امریکن پریزیڈنٹ کا خاتمہ ہو جائے پر ان کی سیکیورٹی نے انہیں بچا لیا ہوتا ہے ایولین کا دوست اب مارا جا چکا ہے وہیں پریزیڈنٹ کو اب ایک دوسری کنٹرول روم ملے جائے جاتا ہے جہاں پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ رشیڈنٹ کی عامی اپنی نیوکلیر ویپنز کو باہر نکال رہی ہے یہ جاننے کے بعد انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رشیہ ان کی کنٹری کے اوپر نیوکلیر حملہ کرنے والی ہے اسی لئے وادش دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی نیوکلیر ویپنز کو تیار کرنا ہوگا جس کے بعد وہ کرنل کو کوٹس بتاتے ہیں اور کوٹس بتانے کے بعد یہاں پر جتنے بھی نیوکلیر ویپنز ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اب پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ کب وہ انہیں چلانا چاہتے ہیں یہاں پر ایولین کا کولیک ٹیٹ بھی ہوتا ہے جو کہ پریزیڈنٹ اور اس کی سیکیورٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور تب یہ سب دیکھتے ہیں کہ ایولین لفٹ سے اسی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ کو بتاتا ہے کہ یہی وہ رشیہ جاسوس ہے جس نے رشیہ کے پریزیڈنٹ کو مارا ہے اور اب وہ یہاں پر آپ کو مار نکلے آ رہی ہے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی اب اسے مار نکلے جا رہی ہوتی ہے ٹیٹ کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک گندو اسے بتایا جاتا ہے کہ جب تک ہمارے آس پاس پریزیڈنٹ ہے تو ہمارے علاوہ کوئی بھی ہتھیار نہیں رکھ سکتا لیکن وہ اسی کی گند چھین کر یہاں پر سبھی سیکیورٹی کو مار دیتا ہے اور اب ٹیٹ کے سامنے صرف امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ میرا اصلی نام نکلائی ہے اور یہ ایک رشیہ نام ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بھی ایک رشیہ جاسوس ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو گھائل کر کے وہیں پر بٹھا دیتا ہے اور اب باہر ایولین آ جاتی ہے جسے ٹیٹ کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ایولین کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بھی رشیہ کا ایک ایجنٹ ہے یعنی کہ اسی کی ٹیم کا ایک میمبر ہے دراصل اسے پہلے سے بات پتا نہیں ہوتی اور اس کے بعد ٹیٹ یہاں پر نیوکلئر ویپن کے دو ٹارگٹ بناتا ہے جو کی ایران میں تہران اور سعودی آریبیا میں مکہ ہوتا ہے وہ ایولین کو بتاتا ہے کہ ان دو مسائل سے لگ بھگ نبھے لاکھ لوگ مارے جائیں گے جس کے بعد سبھی مسلم کنٹریز امریکہ کی دشمن بن جائیں گی اور اسے پوری طرح سے ختم کر دے گی اور یہی ان کا امریکہ کو ختم کرنے کا پلان ہوتا ہے ایولین ٹیٹ سے کہتی ہے کہ مجھے اندر آنے دو اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا وہ نیوز دیکھتا ہے جس میں اسے پتا چلتا ہے کہ رشیا کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ اب میں زندہ ہیں ڈاکٹرز بتا رہے ہوتے جن گولیوں سے رشیا کے پریزیڈنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا وہ گولیاں نکلی تھی ان کے اوپر مکڑیوں کا زہر لگا تھا جس وجہ سے وہ بھیوش ہو گئے تھے اور یہاں پر ٹیٹ سمجھ جاتا ہے کہ ایولین نے انہیں دھوکہ دیا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے جب تمہیں ہم نورتھ کوریا سے بچا کر لائے تھے تو تم پوری طرح سے بدل چکی تھی کیونکہ تم ایک امریکن کے پیار میں تھی جس سے تم نے شادی کی ایولین کہتی ہے کہ یہ سچ ہے میں نے رشن جاسوس کو یعنی کہ اس آدمی کو جس نے بچپن میں ہمیں ٹریننگ دی تھی اسے مار دیا ہے ٹیٹ کہتا ہے کہ اگر تم اسے نہیں مارتی تو میں اسے مار دیتا اور میں نے اس کی دماغ کو منیپلیٹ کیا تھا تب ہی اس نے امریکن کے یعنی سی آئی کے آگے تمہاری پوری سچائی کو بیان کر دیا تھا وہ تمہیں بچا کر واپس رشیہ لے جانا چاہتا تھا پر میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا یہاں پر ایولین سمجھ جاتی ہے کہ ٹیٹ یہاں پر جتنا بھی کچھ ہوا ہے اس کا پورا الزام اس کے اوپر لگانا چاہتا ہے تاکہ سارا الزام اس کے اوپر آئے اور ٹیٹ پوری طرح سے ہمیشہ کے لئے سرکشت رہے ایولین ٹیٹ کے اوپر گولیا چلاتی ہے لیکن یہاں پر جو گلاس ہوتا ہے بلڈ پروف ہوتا ہے اس کے بعد اس سیکیورٹی سسٹم کو نکال کر اس دروازے کو کھول دیتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے پر گولیا چلاتے ہیں لیکن ان کی گولیا ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد ایک دوسرے پر حملہ کر دی ایولین ٹیٹ کو زخمی کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ پرمانو کے اس سوچ کو آف کر دیتی ہے جس سے وہ یہاں سے لانچ ہونے والے ہوتے ہیں اور تب ہی یہاں پر سیکیورٹی آ جاتی ہے جو پیچھے سے ایولین کو گولی مارتی ہے لیکن ایولین نے یہاں پر بلڈ پروپ جیکٹ پہنی ہوتی ہے جس سے وہ بچ جاتی ہے پر ایولین کو اب بکڑ لیا گیا ہے جب ایولین کو یہاں سے لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ٹیٹ بھی ہوتا ہے جس سے بینڈج لگائی جا رہی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کی سیزرز اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ ایولین کو مار سکے وہیں سینئر ایجنٹ بھی یہاں پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایولین کے باقی ساتھیوں کو بھی ڈھونڈا ہوگا اسے بتایا جاتا ہے کہ ایولین کے جتنے باقی رشن جاسوس تھے ان سب کو کسی نے مار دیا ہے یہ سن کر سینئر ایجنٹ بہت حیران ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایولین جب ٹیٹ کے سامنے سے جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتا ایولین اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑی کی چین کو اس کے گھرے میں اٹکا کر اسے مار دیتی ہے اور اب ایولین کو یہاں سے سینئر ایجنٹ اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ راستے میں اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ٹیڈ کو کیوں مارا وہ بتاتی ہے کہ اگر ٹیڈ کو میں نہیں مارتی تو کوئی اور مار دیتا سینئر ایجنٹ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے جیسے اور کتنے جاسوس ہیں وہ کہتی ہے کہ میرے جیسے میں ایک ہوں لیکن رشیہ کے یہاں پر بہت سارے ایجنٹس بہت سارے جاسوس ہیں جنہیں تم چاہ کر بھی نہیں ڈھونڈ سکتے وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی تو رشیہ کے پریزیڈنٹ کو مار سکتی تھی تم میرے سامنے تھے میں تمہیں بھی مار سکتی تھی یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور تب ہی سینئر ایجنٹ کو ایک میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جہاں پر رشیہ ایجنٹس کو اور ان کے سبھی ساتھیوں کو مارا گیا تھا وہاں پر ہمیں ایولین کے انگلیوں کے نشان ملے ہیں جس سے سینئر ایجنٹ سمجھ جاتا ہے کہ ایولین ہی وہ ہے جس نے ان سب کو مارا تھا وہ ایولین سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ایولین بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے میرا سب کو چھین لیا میرے بچپن کو میرے ماتا پتا کو میری پہچان کو میرے ہزبن کو جس بھی چیز سے میں نے پیار کیا میرے ہی اپنے ساتھیوں نے اس چیز کو مجھ سے چھین لیا اور اب میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی سینئر ایجنٹ اسے کہتا ہے کہ نیچے ندی ہے تم یہاں سے کود کر جا سکتی ہو اور تمہیں اپنے مشن کو پورا کرنا ہوگا ایولین یعنی کی نتاشا وہاں سے کود جاتی ہے اور اپنے مشن پر یہاں سے آگے کے لئے نکل پڑتی ہے یعنی کی اب وہ ان سب کو ختم کر دے گی جن کی وجہ سے اسے ایسی زندگی ملی جہاں پر اس کا اپنا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی پیچان بھی ختم ہو چکی ہے اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے